موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس پچھلے موڈیول میں ہم نے بات کی کہ پاکستان میں سوشل انٹرپرائزز کو جو گیون ہمارا اس وقت کرنٹ لیجسلیشن ہے اس میں از افار پروفٹ اپنے آپ کو ریجسٹریشن کرانے کی آپشن ہے نوٹ فار پروفٹ اپنے آپ کو ریجسٹر کرا سکتے ہیں اور اگر کوئی چاہے تو وہ بغیر ریجسٹریشن کے بھی کام کر سکتا ہے اس موڈیول میں ہم جو فار پروفٹ ریجسٹریشن کی آپشنز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلی آپشن ہے سول پروپرائیٹرشپ جیسا کہ بزنس انٹرپنیورشپ میں ہوتا ہے بلکل اسی طرح سوشل انٹرپنیورز انڈیویجول جو اکیلے کام کرنا چاہتے ہیں سوشل انٹرپنیورشل ایکٹیوٹیز کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو سول پروپرائیٹر کے طور پر ریجسٹر کراتے ہیں پیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ ہم پہلے اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ سول پروپرائیٹر جو ہے اس میں کام یعنی بزنس یا انٹرپرائیز اور پرسن انڈیویجول یا اونر دونوں ایک ہی ہیں بیسیکلی اس میں ٹیکس لیابیلیٹیز اس میں پروفٹ اس میں اور جو لیگل جو لیابیلیٹیز ہو سکتی ہیں کام کے دوران وہ وہی اس پرسن کی ہوتی ہے انڈیویجول کی اور وہی اس کی پروپرائیٹرشپ یا اس کے کام یا اورگنیزیشن کی ہوتی ہیں پاکستان میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو آن لائن ریجسٹریشن کی سہولت پراہم کرتا ہے لیکن بعض چھوٹے شہروں یا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز میں یہ سہولت جو ہے وہ ایک ریجسٹرار کے ساتھ موجود ہے جہاں پہ آپ اپنے سوشل انٹرپرائیز کو ریجسٹر کرا سکتے ہیں اور کچھ سوشل انٹرپرائیز پاکستان میں ایس سول پروپرائیٹرشپ ریجسٹر ہیں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو پپولر آپشن ہے وہ آ جاتی ہے پارٹنرشپ دو یا دو سے زیادہ لوگ جب مل کر کام کرتے ہیں پار پروفٹ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں کہ وہ بزنس کے لیے ہوں یا وہ سوشل انٹرپرنیورشپ کے طور پر ہوں تو اس کو ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں پاکستان میں پارٹنرشپ جو ہے وہ پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے تہت ریجسٹر ہوتی ہے جو کہ دو پارٹنرز دو یا دوسرے زیادہ پارٹنرز کے اوپر مختلف لیگل اوبلگیشنز جو ہے وہ آیت کرتا ہے لیکن سول پروپرائیٹرشپ کی طرح یہاں بھی دو انڈیویجولز جو ہیں جن کے درمیان پارٹنرشپ ہے اور ان کی جو انٹرپرائیز ہے ان دونوں کی لیگل انٹرٹی ایک ہی ہوتی ہے کہ پارٹنرز جو ہیں وہ پرپورشنیٹلی جتنا جس کا شیر ہے پارٹنرشپ کے اندر اتنا وہ رسپونسیبل ہے ٹیکسز کے لیے اور دیگر جو لائیبلیٹیز لیگل ہو سکتی ہیں ان کے لیے تریسری آپشن جو سوشل انٹرپنیوز کو آویلیبل ہے وہ ہے لیمٹیڈ کمپنی کے طور پر اپنے آپ کو ریجسٹر کرانے کی پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی جب دو یا دو سے زیادہ یا کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کو بیزنس ہو یا سوشل انٹرپرائیز ہو اس کو ایک کمپنی کے طور پر جو کہ کمپنیز ایک 2017 کی پرویزن ہے اس میں ریجسٹر کراتے ہیں یہاں پر جو سوشل انٹرپرائیز ہے اور جو انڈویجوز ہیں دونوں کے درمیان دونوں کا تشخص الگ الگ ہو جاتا ہے اگر انٹرپرائیز کی جو ٹیکسیشن یا دیگر لیگل لائیبلیٹیز ہیں وہ ودن انٹرپرائیز پوری نہیں ہوتی تو جو انڈویجوز جنہوں نے وہ لیمٹیڈ کمپنی ریجسٹر کرائی ہے وہ اس کے لیے فولی ریسپونسیبل نہیں ہوتے دونوں کا تشخص الگ الگ ہے پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی میں یہ اٹریکشن ہے سوشل انٹرپرنیورز کے لیے کہ چونکہ وہ نوائس ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بزنس ایکسپیڈینس کے ساتھ نہیں آتے اور ایک ایسا ٹائم پیریئیڈ آتا ہے سوشل انٹرپرائیز کی زندگی میں جہاں کوئی ایکسس ریونیو یا پروفٹ نہیں ہوتا یا ٹیکسیشن کی لیابیلیٹیز جو ہیں وہ انڈویجویل کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس لحاظ سے یہ ایک سیفٹی ہے اس کے جو کمپنی کے میمبرز ہیں ان کے لیے کہ کمپنی کی جو ابلیگیشنز ہیں وہ الگ ہوں گی اور جو اس کے میمبرز ہیں ان کی یا جو اونرز ہیں ان کی لیابیلیٹیز الگ الگ اور سپریٹ رکھی جاتی ہیں تو یہ ایک سوشل انٹرپنیوز کے لیے اس میں ایک پروٹیکشن جو ہے وہ رکھی گئی ہے لاسٹ آپشن جو ہے وہ پاکستان میں سوشل انٹرپرائزز کی ریجسٹریشن کے حوالے سے وہ پبلک لیمیٹیڈ کمپنی کی ہے جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ جب کوئی کمپنی اپنے شیئرز جو ہیں وہ پبلک میں آفر کرتی ہے کوئی بھی اس کے شیئرز خرید سکتا ہے اور کسی بھی مقدار میں خرید سکتا ہے تو اس کو پبلک لیمیٹیڈ کمپنی کہتے ہیں سوشل انٹرپرائزز خاص طور پر جو بڑے اور پرانے سوشل انٹرپرائزز ہیں پاکستان میں ان میں سے کئی ایک جو ہیں وہ پبلک لیمیٹیڈ کمپنیز کے طور پر کام کرتے ہیں جہاں وہ اپنے شیئرز فرس سیل آفر کرتے ہیں اور لوگ انڈویجویلز جو ہیں یا ان شیئرز کو پرچیز کر سکتی ہیں اگین یہ ریجیسٹریشن جو ہے یہ بھی کمپنی سیک 2017 کے تہت اس کی پروویزن ہے صرف کلاوز ڈیفرنٹ ہیں پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی کے لیے اور پبلک لیمیٹیڈ کمپنی کے لیے الگ الگ کلاوز اس میں وہ ڈیلیوٹ ہو جاتی ہے بہت سارے شیئر ہولڈرز کے درمیان یہ چند آپشنز ہیں جو سوشل انٹرپرائزز کو اپنی ریجیسٹریشن یا لیگل انٹیٹی کے حوالے سے پار پروفٹ سیکٹر میں پاکستان میں مجیستر ہیں Thank you